اس ویڈیو میں ہم ایک سو نائنٹی نمبر سیٹ آپ کے سامنے بکھنے جا رہے ہیں جو نورملی لائیو کلاس میں آپ کو ہم بتایا کرتے ہیں آج اس کو ہم ویڈیو میں بتا کر کے آپ کے سامنے پرستود کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ جو نئے بچے ہوں گے خاص کر کے جو ہمارے ساتھ ریگلر کلاس کرنے والے ہیں وہ تو یہ تیاری میں بہتے ہیں جیسے ہی دیکھنا سروع کرے گا ویڈیو تو کوپی کلم لے کر کے باتا ہے ساتھ میں کوشن بناتے جاتا ہے تو آپ سب لوگ جو نئے بچے بھی جب کبھی بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو کوپی کلم لے کر کے آپ اس کو سمجھو کہ آپ آپ آف لائن کلاس میں مینے سامنے ہو اور کمنٹ میں آپ اینسر کرتے چلو کوپی کلم میں سوالو کرو آپ ہم سے پہلے سوالو کرو گے کیونکہ ہم کو بتانے سمجھانے میں بکت لگتا ہے آپ جب جانو گے تو جلدی جلدی بناتے چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے سامنے اب کوشن نمبر ایک رکھنے جا رہے ہیں ایک یہ ہے اور اس کو ہم لوگ سوالو کرتے ہیں دیکھو پہلا نمبر کوشن یہ ہے رمیس مندیب کا پتا ہے جیسے ہی پڑھے پتا تو ایک پیڑھو اوپر کا بھی لیشن ہو گیا ایک پیڑھو اوپر کو ہم ایسے انڈیکیٹ کریں گے پتا رمیس مندیب کا پتا ہے تھوڑا ہم اس کو موٹا کر لیتے ہیں دیکھو رمیس مندیب کا پتا ہے یہاں رمیس دے دیئے یہاں مندیب دے دیئے ہم کو لگتا ہے ایمیج صحیح سے آپ کو دیکھ پا رہا پہلے ہم پیڈی ایف آپ کے سامنے بکتے ہیں سوری بچوں ہم پیڈی ایف نہیں بکتے ہیں لائب کلاس میں یہ بات ہم پوچھ لیا کرتے ہیں بچوں سے ریکارڈنگ میں یہ مشٹیک ہو جا سکتا ہے لیکن سنجوگ سے ہم کو دھیان آیا کہ آپ کو ہم سیر نہیں کیے ہیں تو چلو اب ہم سیر کر دیئے ہیں پیڈی ایف تو دیکھو جیسے یہاں پر ہے رمیس مندیب کا پتا ہے رمیس مندیب کا پتا ایسے بنا لیے اوپر کے پیڈھی کا ایر اوپر کے طرح بنائیں گے آگے کہتا ہے رمیس کے کے بل دو بچے ہیں رمیس کے دو بچے میں ایک تو یہ مندیب ہو گیا ہے ایک اور کوئی بچہ ہوگا مندیب نیہارکا کا بھائی ہے تو دیکھو دوسرا بچہ وہ نیہارکا ہی ہے کیونکہ رمیس کے دو بچے ہیں تو نیہارکا کا بھائی مندیب ایسے بنا دیجئے گا آگے کہتا ہے نیہارکا کبیتا کی بیٹی ہے نیہارکا کبیتا کی بیٹی ہے تو یہ نیہارکا اس کی رمیس کی بھی بیٹی ہو جائے گی کیونکہ رمیس کے جو دو بچے ہیں مندیب بھائی ہے تو کبیتہ رمیس کی پتنی ہو جائے گی کیونکہ اس دونوں کا پیتہ تو رمیس ہے انہیاری کا کبیتہ کی بھی بیٹی ہو گئی انہیاری کا کبیتہ کی نتنی ہے دیکھو نتنی ہے انہیاری تو دو پیڑھی نیچے ہو جائے گا نتنی مطلب بیٹی کی بیٹی کبیتہ کی بیٹی انہیاری کا کی بیٹی انہیاری ایسے فگر بنا دینا ہے آگے بولتا ہے انہیاری کا کبیتہ کی نتنی ہے پوتی بھی ہو سکتی ہے تب اس کیسے میں یہ مندیب کی بھی بیٹی بن سکتی ہے سجیت اننیا کا پتا ہے سجیت اننیا کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ اننیا کی ہی یہ اننیا جو ہے یہ نیہارکا کی بیٹی ہے کیونکہ پتا ہے تو یہ سجیت اگر یہ مندیب کی بیٹی ہوتے ہیں تو مندیب نے پتا ہو جاتا ہے اس کا مطلب نیہارکا کی بیٹی ہو گئی یا سجیت جو ہے وہ نیہارکا کا پتی ہو جائے گا سجیت اننیا کا پتا ہے تو سجیت کا مندیب سے کیا سمبند ہے تو مندیب کی بہن کا پتی آتا تو بہنوئی جی جائے انسر ہو جائے گا جو بکلپ چار میں ہے کوسن کا انسر ہو بکلپ چار آجائیے سکنڈ نمبر کوسن میں دیکھو کوسن نمبر دو میں کیا کبنا ہوتا ہے کہ یہ مور کر کے آپ کو کیوب بنانے کہے گا دیکھو کہتا ہے ایک گھن بنایا جائے تو گھن میں ٹوٹل چھے سرپیس ہوتے ہیں تو دیکھو ایک اوپر ایک نیچے جو نہیں دیکھتا ہے ایک سامنے ایک پیچھے جو نہیں دیکھتا ہے ایک بائیں ایک دائیں جو نہیں دیکھتا ہے نہیں دیکھنے والا تو یہ چھے ٹھو دیکھو سرپیس اوپن ہے 1,2,3,4,5,6 تطویق یہ ہے کہ اس کو موریئے گانے تو الٹرونیٹ والا اپو جیٹ میں چلا جائے گا مطلب اے اور اے اپو جیٹ ہو جائے گا تو موانے کے بعد اے دیکھے گا تو اے نہیں دیکھے گا وہ اسے ہی c دکھے گا تب b نہیں دکھے گا وہ اسے ہی اپ ڈیت کا تا ہے کون سا سموہ ایک دوسرے کے بپریت پھلک پر ہوگا تو option میں دیکھو گے ea ہو سکتا ہے cb ہو سکتا ہے یا df ہو سکتا ہے تو دیکھو eb غلط ہے e کے opposite میں a ہوگا ec بھی غلط ہے df صحیح ہے بکلپ sequencer کا انسر ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا conception بھی پکڑ میں آیا ہوگا next دیکھو یہ ہے کنگال کا اُلٹا سبد ہوتا ہے دولت مند پرتی سودھی کا اُلٹا ہوتا ہے بسمون سیل نیربھے مد چھما سیل پرتی سودھ لینا اور چھما کرنا اس کا اپوزیٹ ہو گیا تو next question میں آجائیے یہ دیکھو ایسے بناو سات اور نو کو گنا کر دو نو ساتھی تیرے سٹھ اور تیرے سٹھ گنا کتنا کروگے چھے چک چوبیس چالیس اچھا تیا بار ہاں مطلب کی گنا چار کر دو تیرے سٹھ گنا چار یہ ہو جائے گا تو اگر اٹھے اٹھاسی گنا چار کریں گے تو ہوگا یہ اٹھاسی گنا چار اٹھیکس دو بانکی تین آٹھیک باتیس تینتیس چونتیس پہنٹیس اوکے بیکلپ ایک ہی question کا answer ہو جائے گا مطلب یہ دونوں کو گنا کیے اور اس کا چار گنا یہ ہے چوتھا کا انسر ہوگے بیکلپ ایک دھیان دیکھ کر کے آگے سمجھے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے you took my place in ان سبتوں کا code ہے c o u p w o n l c q u a k e آئی جے تو compile کا code کیا ہوگا تو اس کو نے اوپر سے لوگ ہے جیسے u کا code y کا code u o کا code o u کا code o t ka p o k ka n ایسے لوگی تہا دیکھو c ہے تو c کہاں ملا ہے place میں ہے c تہا place کے چلتے q u a k e مطلب c کا code k کرمسہ لینا ہے تہا c کا code k ہو جائے گا o دیکھو u میں بھی o ہے took میں بھی o ہے o کا code o ہی رہے گا k کے بعد o رہے گا اچھا اس کے بعد دیکھو m m کا code اوپر لو my میں m ہے نا m کا code ہو گیا l k o l option میں آئیے یہ cut گیا k o l بھانکی سب میں ہے اچھا p دیکھو p کا code کیا ہے p یہاں کہاں ہے p یہ دیکھو place میں p ہے نا شروع میں p کا code ہے q place کا code یہ 5 later ہے p کا code ایک آگے q q ہو جائے گا یہ cut گیا ہے اس دونوں میں q ہے q کے بعد آئی ہے اس کے بعد سے decide ہوگا مطلب i کا code آئی ہی رہا l کا code دیکھ لیجئے to place میں l کا code u ہے u رہے گا place کا my place pl q u l کا code ہی آئی ہوا e کا code دیکھو e کا code e ہی رہے گا تو q o l q i e q o l q i e o ok ہم آگے question میں پھر آ جاتے ہیں دیکھو چھتھا نمبر question یہ ہے یہاں دیکھو ایسا question جب بھی رہے جیسے r کے بعد vacant ہے تو آپ دیکھیں یہاں r کے بعد j ہے تو یہاں آپ r کے بعد j لگا دیجئے جیسے r j u k t r r r j u k یہاں k دے دیئے u کے بعد یہاں مل گیا k تو یہاں بھی دے دیئے کہیں سے کہیں fill up کر سکتے k کے بعد trj trj ہم کو لگتا ہے سائد یہ j ہی ہے cut تو نہیں گیا r j u k t r j u k t یہی series r j u k t یہاں تک ہو گیا پھر r j u k t r j u k t r j u k t r j u k t دیکھ vacant میں کیا gate r u r t q b cl c sel ki co ساث wy sn méd Riv wy out pr out me about what you a 27 گناہ 5 کرو گے تو یہ آ جائے گا تو اسے ہی اس کو 31 گناہ 7 کرو گے 27 27 27 ہو جائے گا بکلپسی کوئسن کا انسر ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے یہ کوئسن میں آپ کو کہتا ہے کہ یہ کوئسن فگر میں جو فگر ہے یہ کس اپسن میں موجود ہے تو اپسن میں موجود آپ دیکھ لو یہی والا پہلا ہی اپسن میں ہوگا کئی جگہ سے آپ اس کو بنا لے سکتے ہو جیسے اس لائن کو لیتے آئیے یہاں سے آگے بڑھ جائے یہ لائن اور یہ لائن تو بکلپ ایک کوئسن کا انسر ہو جائے گا 9th نمبر میں دیکھو یہ اپسن کو پوٹ کر کے بنانا بہتا ہے کہ اسٹار کے جگہ پر کس کے چندھوں کو رکھا جائے تو یہ سمیقون سنتولیت ہو جائے گا تھوڑا چندھ بھی بہت آس پسٹ نہیں ہے اس میں لیکن کام چل جائے گا جیسے اس کے کہنے کا مطلب ہے بھاگ پلس مائنس گنا برابر مطلب پہلا اسٹارٹ پر بھاگ دے دیجئے یہاں پلس دے دیجئے یہاں مائنس یہاں گنا اور یہاں برابر دیجئے تو دیکھو کیا ہو گیا کہ ایک سمیقون ہو گیا کہ سات سے چودہ ہمیں بھاگ دو گے دو ہو گا اور دو کو انچالیس میں جور ہو گے تو اکتالیس ہو گا تو کیا اکتالیس میں اگر ہم ایک ست تیس گنا انیس گھٹائیں تو اتنا آئے گا نہیں آئے گا بیچ میں ہی سینس مل گیا ایک ست تیس یہ سمیقون سنتولید نہیں ہوا اس کا مطلب پہلا اپسن صحیح نہیں ہے دوسرا اپسن کہ اس کو ایسے ہی بنانا ہے کوئی انیسیسری ٹویک بگر کا بات اس میں اگر کرے گا تو ایسے ہی آپ کو دیکھ بھرمیت ہی کرے گا اس کو اپسن صحیح بنانا ہے کیونکہ کوشن ہی اپسن میں ہے یہ پھر کہتا ہے سمبھب تا یہ بھاگ ہے بھاگ یہاں ہے اب دیکھو یہ تھوڑا پرینٹ آؤٹ صحیح آنے کے قابن ہم سی نمبر کو چیک اگر کریں گنا دیں مائنس دیں پلس دیں بھاگ دیں اور برابر دیں تو اگر مان لیجئے اسے صحیح ہو جائے تو چودہ گنا سات میں گھٹانا ہے ایک سو تیس آنا چاہیے ایک سو تیس لانے کے لیے چودہ گنا سات میں انچالیس بھی گھٹائیں گے اور پلس پھر کر دیں گے انیس سے ایک سو تیس انیس سے ایک سو تیس میں بھاگ دو گے کتنا ہوگا انیس پچھے پنچانوے انیس سے کی چودیاں سے انیس ستی تیل سے سات آ جائے گا بھاگ دینے پر تو یہ بھی نہیں ہوگا مطلب چودہ گنا سات میں انیس انچالیس سے ایک سو تیس تو نہیں نا پائے گا تو چوتھا نمبر چیک کریں گے تو مان لوگ گنا ہے پلس مائنس بھاگ برابر گنا پلس یہاں مائنس رہے گا مائنس گنا پلس مائنس بھاگ برابر تو یہاں دو کو بھاگ دیں گے تو سات آئے گا سات گھٹانا ہے کتنا میں چودہ گنا سات پلس انچالیس میں چودہ گنا سات کروگے چودہ پچھے ستر چودہ گنا دو اٹھا چھو ستی انٹھانوے انٹھانوے میں جوڑنا ہے کتنا جوڑنا ہے تو انچالیس آم مائنس سات کروگے جگہ تو بتیس بتیس جو رہے گا تو آ جائے گا مطلب بکلپ ڈی کوئسن کا انسر ہو جائے گا ایسے ہی آپ کو بنانا آتا ہے حالانکہ ایک جامنیسن میں اکثر ہم بولا کرتے ہیں کہ ایسے کوئسن کو تھوڑا اگنور کر کے پہلے آگے باڑھ جاؤ بعد میں ٹائم ملے تب بنانا کیونکہ یہ آپ کے ٹائم کو کیسے کنٹرول کرتا ہو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے بھی دیتا ہے یہ دیکھو دس مہ نمبر سترہ میں تین جو رہیں گے بیس بیس گنا چار کریں گے اسی میں پانچ جو رہیں گے پھر یہاں گنا ایک بار جوڑے ایک بار گنا کیے ایک بار جوڑے تین چار پانچ چھے گنا چھے کریں گے تو چھے پچے تیس کا جیرو مطلب یہ ہو جائے گا کیونکہ جیرو بلا تو کوئی option ہے نہیں یہی پانچ دس ہی آئے گا گنا کرنے پر آپ لوگ کر کے دیکھ لینا مطلب سیریج کا لوجک سمجھ لو ایک بار گنا ایک بار پلس ایک بار گنا ایک بار پلس ایک بار پلس تین چار پانچ چھے سات سے جا رہا ہے 11 نمبر میں آئیے دیکھو d minus c minus b minus a minus 1 کریں گے z شروع میں رہے گا z ڈ ایک ڈ اپسن ہے بکل پر ایک کوئسن کا انسر ہو جائے گا کہتا چار پوزیسن یاد رہے گا آسان لگے گا آپ کو دیکھو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ لیکن دیکھو یہ 6 تو ہے یہ 5 ہے لیکن O اور L کے بیچ چاو نہیں بلکہ 3 ہی ہے تو یہ بھی جاتی ہو گیا بکل 4 کوئسن کا انسر ہوا اس میں دیکھو تیر ہو گرنے کے لیے جب بھی ایسا figure آپ کو ملے تو اس کو کئیسے arrange کرو گئے جیسے اس کے اندر 3 تیر ہو گیا 2 چھوٹا 1 بڑا ایسے ہی اس کے اندر 3 تیر ہو گیا 2 چھوٹا 1 بڑا ایسے ہی اس کے اندر بھی 3 تیر ہو گیا 2 چھوٹا 1 بڑا 3 گون 3 3 3 9 پھر اس میں بھی 3 ہو گیا 9 3 12 12 12 کے علاوہ کوئی اور mixing سے تیر ہو بن بہا ہے کوئی اس لائن کے بارہ کا logic بھی چھوٹا بھلا جب بی سے لائن کٹا بہتا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی تیر ہو جائے گا بی گلپ ڈی نیکسٹ کوئسن میں آ جائیے ایک گھری آئینے میں پونے 3 بچ تے سمی ہے کہ 12 میں وہ ٹائم گھٹا دی پونے 3 بج رہا مطلب 2 45 کو 12 میں گھٹا دو گے تو 60 گھنٹا اور منٹ کا پلس مائنس کرو گے گھنٹا یہاں پہنی چال لے جاؤ گے 60 ہوگا 60 45 گیا 15 ادھر بچ گیا آپ کو 11 میں دو گیا 9 15 سندرہ کوسن کا انسر ہو جو بکلپ C میں ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اسی دونوں ڈیجٹ کو گنا کردو 9 اور 3 گنا کردو 9 27 ہو گیا 4 گنا 3 کردو 4 12 کوسن کا انسر 12 ہو گیا جو بکلپ B میں ہے یہاں آئی یہ دیکھو سیریز ہے اس کو انٹی گھوم آئی گا ہم تھا نکلا آج کے بعد پھون کرتے ہیں دیکھو اس کو پورے کو روٹیٹ کر دیں گے انٹی کو لک وائز میں تو یہ دیکھو یہ سیرا پر دھیان دیں نیچے آگیا ہے پھر انٹی کو لک وائز وائز کر دیں گے یہ سیرا دہ دہ نے آگیا تو انٹی کو لک وائز وائز کر دیں گے تھی یہ جو سیرا ہے ہیڈ کے جیسے وہ اوپر کی اور ہو جائے گا تو سب میں اوپر کی نئی بچے جو بچے بھی ہیں وہ اس کو بھی دیکھو اور ہم آگر لائف کلاس سے بھی جوائن کی رہے ہو چینل اگر نہیں سبسکرائب کیے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور پڑھائی کے موڈ سے ہی سبسکرائب کر اور کوپی کلم لے کر کے میرے چینل کے ساتھ جو دیئے